جی اسلام علیکم جی وجیہ سنالوی سیر اور آپ کو دیکھوڑا ہے ہمارے اسلامی جرسپورنس پارٹ ٹو کا ختم ہوگا اس کے بعد ہم نے کونسٹیوشنل لاغ پر جو ہے الیکشنس سٹارٹ کی تھی کونسٹیوشنل لاغ دو پارٹس نے ایکشلی ون اس برٹیش اور سیکنڈ ون اس یو ایس ای کونسٹیوشن ہم نے برٹیش کونسٹیوشن سٹارٹ کیا تھا برٹیش کونسٹیوشن کا پہلا قویشن ہم ریٹیش کر لیا تھا which was about salient features of the constitution of british اب آج جو ہے ہم نے second question اس کا کرنا ہے which is about sources of برٹیش کونسٹیوشن کہ برٹیش کونسٹیوشن کے جو ہے وہ sources کونس ہیں آئی ایم سوری دو دن جو ہے وہ lecture میں ریکارڈ نہیں کر سکا کیونکہ دو دیت سوگی تھی فیملی میں تو آنپورٹنیٹلی کچھ ٹائم بھی منیج نہیں ہوسکا اور کچھ obviously تھوڑا بہت غم بھی ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے نہیں کر سکتا students کے کافی زیادہ messages آ رہے تھے جنگہ میں بتایا بھی تھا کہ اس وجہ سے نہیں کر سکتا تو آج ہم آزرہ آپ کے ساتھ اچھا جی آج کا question جو discuss کرنا ہے نا وہ ہے about sources sources ایک ایسا لفظ ہے جس سے آپ already اگاہ ہیں آپ کو پتہ ہے آپ نے جو world legal system پڑھا world legal system میں جتنے بھی آپ نے legal system پڑھے چاہے وہ آپ نے common legal system پڑھا آپ نے civil legal system پڑھا آپ نے اسلامی legal system پڑھا آپ نے roman legal system پڑھا جو world legal system میں آپ نے جو legal system پڑھا تھا نا اس کے آپ نے sources دیکھے تھے اب sources کا مطلب کیا تھا کہ اگر ہم common legal system پڑھ رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ یہ common legal system actually آیا کہاں سے ہے اس کے sources کیا کیا تھے ٹھیک ہے پھر ہم اگر roman legal system پڑھ رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ actually یہ roman legal system آیا کہاں سے ہے اس کے sources کیا ہیں کیسے یہ develop ہوا ہے Islamic legal system دیکھا تھا Islamic legal system جب ہی ہم نے sources دیکھے تھے جس میں انہوں نے پڑا first of all قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات اس میں بتا دیئے ہیں لہٰذا جب آپ Islamic legal system کی بات کرتے ہیں تو first of all you have to search from the قرآن اگر قرآن پاک سے کہ بات کلیر نہیں ہے تو you have to go to the sunnah اگر sunnah سے بھی اگر بات کلیر نہیں ہو رہی ہے تو you have to consult with chaos then اجتہاد استحسان تقلید etc یہ sources ہیں یعنی ان sources سے Islamic legal system کو اکٹھا کیا قرآن سے سننا سے different رومن legal system کی بات کریں تو ہم نے پڑا تھا کہ ancient historian کی شروع شروع سے وہ چلے اور انہوں نے سارا ایک اپنا drive کیا common legal system کی بات کریں تو common legal system کو ہم نے پڑا تھا کہ common legal system کا جو سب سے بڑا source ہے وہ precedents ہیں وہ judgment law ہے ججز کی جو فیصلے ہوتے ہیں ان پر common legal system جو ہے وہ base کرتا ہے تو یہ جب legal system different چیزیں پڑتے ہیں تو actually دیکھا جاتا ہے کہ یہ لا اخذ کہاں سے ہوا ہے اس کو لیا کہاں سے گیا ہے اس کے sources کیا ہیں اسی طرح ہے اسی طرح آج کا question ہے کہ جو British constitution ہم پڑھنے جا رہے ہیں جس کے ہم نے اس دن salient features دیکھے تھے کہ British constitution کے یہ یہ salient features ہیں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ جو British constitution بنا اس کے کیا کیا sources ہیں کہاں کہاں سے اس کو لیا گیا ہے تو میں نے اس دن salient features کی بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ British constitution actually written form میں نہیں ہے لکھا ہوا نہیں ہے یہ different codes کی شکل میں موجود ہے ایک code کی شکل میں موجود نہیں ہے لیکن different documents کی شکل میں موجود ہے تو وہ کون کون سے documents ہیں جن سے اس کو لیا گیا یا وہ کون کون سے چیزیں ہیں وہ کون کون سے sources ہیں جن سے مل کے جو ہے وہ British constitution بنتا ہے تو یہ ہم نے آج question پڑھنا ہے hopes of base آپ کی تھوڑی سی بن گئی ہوگی again میں ایک ہی بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو بھی notes آپ کے سامنے آتے ہیں کیونکہ کوئی thousand students میرے ساتھ attach ہیں جن کو میں notes provide کر رہا ہوتا ہوں ان thousands کے علاوہ بہت سارے students ایسے ہیں جن کے پاس ان thousands سے آگے share ہوتے ہیں تو ایسے students ان کے پاس صرف notes share ہوتے ہیں وہ ان notes کے اوپر جو link mention کیا ہوتا ہے میں نے ہر question کا ہر ہر notes کے according جو ہے وہ اس کی related video بھی موجود ہے آپ نے اس video کو دیکھنا ہے lecture کو سننا ہے then آپ نے جو ہے نا تیاری کرنی ہے آپ نے تو بڑھتے ہیں آج کے question کی طرف write a detail note on the nature and the sources of British constitution کہ British constitution جو ہے اس کے sources پہ note لکھیں میرے notes کی آپ کو یہ خصوصیت ملے گی کہ جو چیزیں پہلے کی ہیں different questions میں اگر آگے کہیں فردہ وہ repeat ہوتی ہوئی تو میں ان کو add کر دیتا ہوں same اسی question کے ساتھ ہے جو آپ نے salient feature والے question کے اندر پہلی ساتھ items پڑی تھی وہی ساتھ کی ساتھ ہائیڈنگز آپ اپنے sources والے question میں بھی add کر سکتے ہیں ویڈیو کو pass کیجئے گا ترہا بھائی کی کوئر آ رہی ہیں جی تو پہلی جو ساتھ ہائیڈنگز ہیں وہ آپ asserties اس میں add کر سکتے ہیں introduction تھوڑا سا change ہوگا لیکن اگر کسی کو یاد کرنے میں مشکلہ آ رہی ہے تو وہ asserties بھی لکھ سکتا ہے introduction میں بات کیا کریں گے کہ British constitution جو ہے often described as unwritten کہ یہ unwritten constitution کے طور پر جانا جاتا ہے is a complex system shaped by historical events یہ ہے تو complex جس کو different historical events کے ساتھ جو ہے shape up کیا گیا ہے statutes parliament نے کچھ law making کی ہے conventions بہت زیادہ حد تک جو British constitution ہے وہ base کرتا ہے کس کے اوپر conventions کے اوپر conventions کیا ہیں روایات ہیں جو ان کے پردادوں سے دادوں سے چلتی آ رہی ہیں اور وہ ویسا ہی کر رہے ہیں then ہے جی and judicial decisions اور جو judges کے decisions ہیں ان پر بھی base کرتا ہے ان کا constitution this constitution lacks a single codified document but draws from various sources such as statutes, common law, conventions and work of authorities اچھا اس میں کہتا ہے کہ اس constitution کو ایک specific code تو نہیں ہے جیسے آپ پاکستان کا constitution پڑھتے ہیں 1973 کا تو وہ ایک specific code ہے ایک specific book ہے اس کے اندر سے آپ کو 280 articles مل جاتے ہیں اس کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے اس کے باہر آپ نے نہیں جانا ہے لیکن UK کا جب constitution دیکھتے ہیں کہ یہ ایک single codified book کے اندر تو نہیں ہے بلکہ اس کو کہاں سے لیا گیا different statutes سے لیا گیا یعنی parliament جو legislation کرتی ہے different conventions سے لیا گیا ہے یعنی جو روایات چلتی آ رہی ہیں اور جو common law ہے یعنی judges mere law جیسے کہتے ہیں اس سے جو ہے اس کو لیا گیا تو یہ آپ کا introduction ہے مننگ آپ کا ویسے ہی چلے گا نیشن تھی یہ fundamental organic law of the nation ہے پہلا لیکچر اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ جا کے سن سکتے ہیں definition بھی وہی ہے the constitution is the way of life that the state has chosen for its self یہ کون کہتا ہے ایرسٹوٹل نے کہا تھا ایرسٹوٹل کہتا ہے constitution وہ way of life ہے وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو state اپنے لئے اختیار کرتی ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ آپ اپنے لئے اختیار کرتے ہیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ریاست اپنے لئے اختیار کرتی ہے ریاست کے بھی تو کچھ اداریں ہیں نا ریاست انہیں دیٹرمنٹ کرنا ہے کہ اس کی legislation کیسے چلے گی اس کی جوڑیشری کیسے چلے گی اس کی جو ہے executive branch وہ کیسے چلے گی تو وہ way of life ہوگا کسی بھی state کا تو وہ way of life جو ریاست اپنے لئے select کرتی ہے ہاں اب چل رہی ہے اچھا تو وہ state state جو اپنا way of life choose کرتی ہے that is known as constitution meaning ہوگی definition ہوگی types of constitution دو طرح سے لیتے ہیں written and unwritten classification of features وہ last میں بھی دیکھ لیا تھا objective constitution کیا ہے according to the FA یہ بھی پہلے question میں discuss کیا تھا again and again نہیں کر رہا ہوں lecture number ہوگا importance of constitution بھی میں نے ادھر discuss کروا دیا تھا وہی پیرا same as it is ویسے ہی چلنا main جو آج کا topic کہنا مارا وہ ہے sources of constitution کہ British constitution کے sources کون کون سے ہیں basically میں بزار دیتا ہوں total 6 طرح کے sources ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن mainly جو sources ہیں جن سے British constitution کو لیا گیا ہے بنایا گیا ہے develop کیا گیا ہے evolve کیا گیا ہے وہ 6 ہیں number one historical charters historical charters different طرح کے ان سے ملا کے جو ہے British constitution بنتا ہے statutes statutes کیا ہوتے ہیں legislation parliament جو law making کرتی ہے parliament جو قانون بناتی ہے ہماری جو national assembly اور senate جو قانون بناتی ہے وہ statutes کہلاتے ہیں تو different جو statutes ہیں یعنی parliament جو law making کرے گی وہ بھی part ہوتے ہیں کس کا constitution کا number third judicial defiance جو judges فیصلے کرتے ہیں اور جو اہم فیصلے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم constitution کا حصہ بناتے ہیں کس میں British constitution conventions بہت زیادہ حد تک جو part of constitution ہے British کا وہ کس پہ بیس کرتا ہے conventions پہ بیس کرتا ہے کون کون سی conventions ہے یہ بھی میں آگے detail میں پڑھا ہوں گا common law آپ نے جب world legal system پڑھا تھا تو one of the legal system is was common legal system common legal system کے ہم نے بات کی تھی تو وہ جو common legal system ہے اس سے ہم نے لیا British constitution کو مزید اگر ہم last میں بات کریں but not the least تو وہ jurists کی writing ہے جو famous jurists ہوتے ہیں جن کی law پہ بڑی command ہوتی ہے جن کی بڑی workings ہوتی ہیں وہ جو خاص چیزوں کے اوپر اپنی writings لکھتے ہیں اپنی interpretations کرتے ہیں تو اس چیز کو بھی اس کا حساب نہ جاتا تو یہ total چھ طرح کے میں نے sources آپ کو گنوائے ہیں جن کو ہم نے detail پڑھنا ہے اب ان میں بھی میں آپ کو shortcut بتا دوں جو لیکچر سن رہے ہیں کہ جو پہلی چھے سے ساتھ headings ہیں یہ تو ہوگی پہلے question والی اگر پہلا question تیار کیا تو یہ آپ کی ہوگئی اب اگلا question start with sources سے اگر آپ sources کی بات کرتے ہیں تو total چھے sources میں نے آپ گنوا دی ہیں آپ نہیں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ نہ جائیں آپ ان sources کو briefly explain کر دیں تو آپ بتا دیں کہ جن سے برٹش constitution کو لیا گیا ہے جیسے وہ کون کون سے چارٹرز تھے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا وہ مگنا کارٹا تھا آپ صرف یہ نام بتا کہ آپ آگے چلتے جائیں پھر بھی ٹھیک ہے لیکن جو ایکسٹرا اوڈرنی کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی چھوٹی چھوٹی details بھی کر لیں تو ہم پہلا source پڑھتے ہیں historical چارٹرز تو historical چارٹرز کون کون سے تھے وہ مگنا کارٹا تھا سب سے پہلا جو historical چارٹر تھا جس کو بیٹش constitution میں لیا گیا وہ تھا مگنا کارٹا مگنا کارٹا کب آیا تھا بارہ سو پندرہ میں اور اس میں کس چیز پر فوکس کیا گیا تھا پاور جو تھی چارٹرز کا ذکر کر تین historical چارٹرز کا نام لکھ دیجئے گا نمبر ٹو پہ جس حس چارٹرز بیٹش constitution وہ پیٹیشن آف رائٹس جنہوں نے ویسے کرنا ہے صرف پیٹیشن آف رائٹس جنہوں نے آگے ڈیٹیل میں کرنا پیٹیشن آف رائٹس کا پیرا بھی ساتھ ہیڈ کرنے جیسے کہ کہتا ایک نوٹیبل چارٹر جو اس میں حس پیٹیشن آف رائٹس کب کی بات ہے یہ سولہ سو اٹھائیس کی بات ہے جو پارلیمنٹ کا رائٹس تھا اس پہ اس میں فوکیس دی گئی پارلیمنٹ اس کی سپرمیسی پہ بات کی گئی ایک اور چارٹر کی نومل کرنے وہ صرف تین کے نام بت آدھے جنہوں نے ایک پیٹیشن بھی پیرام دے نمبر تھری پہ جو حس چارٹر ہے وہ بل آف رائٹ یہ کب گئے سکس ٹھین آئیٹی نائن گئے کہتا ہے پارلیمنٹ سپرمیسی 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 پرمیسی بات کرتا ہے آپ وہ سپریم ہے یعنی ان کو سارے اختیارات حاصل ہیں تو یہ سپرمیسی کس چارٹر پہ بیس کرتی ہے یہ چارٹر پہ بیس کرتی ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا سورس پہلا سورس کیا تھا ہسٹوریکل چارٹر کتنی طرح کہ ہم نے پڑھے تین طرح کون کون سے مگنا کارٹا سیکنڈ پہ انہوں نے ایکسٹورنی کرنا ہے وہ ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین بھی کر سکتا ہے نمبر ٹو پہ جو سورس ہے بریڈش کونسٹیوشن کا اس کو بولتے ہیں سٹیچوٹس سٹیچوٹس میں نے پہلے بھی بتایا کہ سٹیچوٹ وہ لا ہوتا ہے جو کہ پارلیمنٹ بناتی ہے پارلیمنٹ کون ہے جو نمائندوں کو ہم سیلیکٹ کر کے بیجتے ہیں اوپر وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ آگے لا میکنگ کرتی ہے اس پارلیمنٹ کا بنایا ہوا کنون جو ہے اسی طرح بریڈش کے اندر بہت سارے سٹیچوٹس ایسے تھے جن کو ہم نے بریڈش کونسٹیوشن کا حصہ بنایا وہ کون کون سٹیچوٹس سے ان کے صرف نام لکھ کے بھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر جنہوں نے تھوڑا سیکسٹر اور نہیں کرنا ہے وہ سٹیچوٹس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر لیں جیسے کہ شباز اس سے پہلے مموائل بند ہو اس کو پاس کریں تو میں اگین بتا رہا ہوں کہ ہسٹوریکل چارٹر دین جہاں ایکسپلینیشن کی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اگر نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو نام دے دیں بس اگلے پہ موگ کر جائیں اگلا سوچ کون سے سٹیچوٹس سٹیچوٹس ایکشلی ہوتے گیا ہیں پارلیمنٹ جو لا بناتی ہے پارلیمنٹ بریٹش کونسٹیوشن میں ان کو بھی ازا سورس مانا جاتا ہے بریٹش کونسٹیوشن میں اگر دیکھیں برطانیہ میں دیکھیں تو دو ہاؤسز ہوتے ہیں ہاؤس آف کومن ہوتا ہے اور ہاؤس آف لورڈ ہوتا ہے یہ ملکہ ان کی پارلیمنٹ بناتے ہیں تو یعنی ہاؤس آف کومن اور ہاؤس آف لورڈ ان کی جو پارلیمنٹ جو بھی لیجسلیشن کرے گی جو بھی سٹیوشن بنائیں گی اس کو بھی کونسٹیوشن کا حصہ مانا جائے گا اس کو بھی ازا سورس مانا جائے گا دیفلنٹ طرح کے سٹیوشن کا میں نے ذکر کی ہے ہیومن رائٹس ایکٹ ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ کا کونسٹیوشنل ریفارمز ایکٹ ہے ٹو ٹھاؤزن اینٹ فائیو کا یہ وہ لہذا جو کہ اسمبلی نے بنائی ہوں میں ان کی پارلیمنٹ نے بنائی ہوں میں اور پارلیمنٹ کا بنایا وہ قانون بھی ان کے ازا سورس مانا جاتا ہے اور ایک اور ایڈ کی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر تھرڈ میں جب آپ بات کرتے ہیں سورسز کی بریٹش کونسٹیوشن کے سورسز تو وہ آتا ہے جوڈیشل ڈیسیئنز جوڈیشل ڈیسیئنز سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی کیس آیا اس میں ہائر کورٹ اپکس کورٹ ہائر کورٹ سپریم کورٹ اس نے کوئی فائنڈنگز اپنی دی اس میں اپنا کوئی نیا کیس تو وہ بھی کونسٹیوشن کا سورس ماننے جاتے ہیں دو یہاں پہ میں نے کیسز کا ذکر کی ہے بریٹش کے حوالے سے ایک ان کا بشلز کیس سکسٹین سیونٹی کا سولہ سو ستر میں ایک کیس ہوا تھا بشلز کیس فیصلہ آیا تھا جوڈیشری کی طرف سے اس میں کی پوائنٹ کیا تھا اس فیصلہ کنکلوین کیا تھا کہتا ہے اسٹیبلش دا رائٹ آف جیوریز تو ڈیلیور آورڈیٹ بیسڈ ڈیر کنسائسز فری فروم ایکسٹرنل پریشر تو اس نے جوڈیشری کے جو اختیار تھا اس کو ایکسٹرنل پریشر سے ازاد کیا تھا کہ جوڈیشری جو ہے اپنا فیصلہ خود دے گی اس کو ایکسٹرنل پریشر جو ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا تو اس کو بھی انہوں نے بیٹش کنسٹیوشن کا حساب نایا ایک اور جو فیمس کیس ہے حساب آلے سے وہ ہے ہاولز کیس سکسٹین اور سیونٹی ایٹ کا سولہ سو اٹھتر کا اس میں بھی جو ایمفیسائز کیا تھا وہ فیر لیگل پروسیس پہ اینڈ پروہیبیشن آف ٹورچر ایکسٹریکٹ کنفیشن پہ کیا تھا یہ تین سورسز ہم نے پڑھ لیے نمبر ون پہ ہسٹوریکل چارٹرز پڑے تین طرح گئے ہیں ہی کہیں مہگنا کارٹ پٹیشن آف رائٹس بلو رائٹس سٹیچوٹ نمبر نیکس پہ سورسز کے طور پہ آتا ہے وہ جو کہ اسمبلی بناتی ہے یعنی پارلیمنٹ بناتی ہے وہ سٹیچوٹس کہلاتا ہے ڈیفرنٹ طرح کے سٹیچوٹس جو میں نے بتا دیا آپ کو بریٹش کے والے سے ہیومن رائٹس ایکٹ ہے کونسٹیوشن ریفارمز ایڈ سرڈ نمبر تھری پہ جو سورس آتا ہے وہ جوڈیشل ڈیسیئنز ہیں اور جوڈیشل ڈیسیئنز کے والے سے بھی میں نے آپ کو دو جوڈیشل ڈیسیئنز ایسے بتا دی جن کو انہوں نے بریٹش کونسٹیوشن کا ایسیئنز مانا بشلز کیس ہے سکسٹین سیونٹی کا اور ہاولز کیس ہے سکسٹین اور سیونٹی ایڈ کا نمبر نیکس پہ جو ایمپورٹنٹ سورس آتا ہے وہ ہے کنونشنز ہر ہر سورس کے حوالے سے میں آگے آپ کو اس کی تین سے چار چیزیں بتا رہوں جو آپ نے لکھنی ہیں چاہے تو نیم لکھتے جائیں چاہے تو ایکسپلین کرتے جائیں کنونشنز یعنی جو چوتھا ایمپورٹنٹ سورس ہے وہ کنونشن کنونشن کیا ہے جو سالوں سال سے ہزاروں سال سے ان کے ہاں مہاں پہ روایات کے طور پر چلتی آ رہی ہیں جیسے ان کا کراؤن کا ایک انسٹیوشن ہے بادشاہت اور ملکہ والا یہ ان کی روایات چلتی آ رہی اس کی ضرورت کوئی نہیں اب ان کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ کراؤن والا جو انسٹیوشن ہے اس کی اتنی ہی پاورس ہیں کہ اگر ان کی خود کی بھی پانسی کے اوڈر سامنے جائیں تو پاورس اتنی سی ہے لیکن پھر بھی وہ اتنے لاکھوں پاؤنڈز میں خرچے کر کے وہ چلا رہے ہیں اپنے انسٹیوشن کو کیوں کنونشن ہے اسی طرح ان کی بہت ساری کنونشن ہیں جن پہ وہ بیس کرتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سی کنونشن ہیں کونسٹیوشن منارک جیسے میں نے ابھی یہ کراؤن والا باہ بتائی یہ ان کی ایک کنونشن ہے رول آف لا اس کو انہوں نے ایزا کنونشن اپنایا ہوا ہے کونسٹیوشن کنونشن یہ بھی ایزا کنونشن ان کی چلتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کنونشن ہیں جن کو وہ اپنا ہوں نمبر نیکسٹ پہ کون لا ہے کون کیا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ لیگل سسٹم پڑھتے ہوئے آپ نے لیگل سسٹم پڑھا تھا کون لا کن کا تھا بریٹن کا ہی تھا اور کون لا سے مراد گیا ہے وہ فیصلے جو جو ججز جو کومن لا ہے یہ بھی ان کی کونسٹیوشن کا اہم سورس ہے اور اس کے بعد آتا ہے ورکنگ آف جیوریسٹ یعنی جیوریسٹ ورکنگ کرتے ہیں جو کام انہوں نے کیا اپنے لائف میں وہ بھی بریٹش کونسٹیوشن کا حصہ بنا جاتے ہیں جیسے دائیسے لا آف کونسٹیوشن ہے دائیسے نہیں تھا آج کا ٹوپک یہ تھا کہ سورس پہ ہم نے بات کرنی تھی میں نے آپ کو بزایا کہ چھے سے ساتھ ہیڈنگز آپ نے پرانے کوشن نہ جائے ہیں تو پیرا یہاں پہ مجود ہے بل آف رائیڈ کی بات کی اور پیٹیشن آف رائیڈ کی بات کی یہ تینوں ہو گئے ہسٹوریکل ڈوکیومنٹس ٹھیک ہے نمبر نیکسٹ پہ جو سورس آتا ہے وہ سٹیچوٹس سٹیچوٹس وہ قانون ہے جو کہ پارلیمٹ بناتی ہیں سٹیچوٹس بھی آپ کو بتا دی جن جن کو انہوں نے بلیٹش کونسٹویشن کا حصہ مانا سٹیچوٹس کے بعد جو ہم نے سورس پڑھا وہ تھا ہمارے پاس جو دو طرح میں جو آپ کو بتا دی ایک ہے بشل کیس اور ایک ہے ہاول کیس ٹھیک ہے دن آگے بردیو کنونشن کو دیکھا تو دیفرن طرح کی کنونشن بھی ہم نے ہی بنا دی اور دن ہے جی کوم اللہ اور دن ہے جی بڑی ڈیل نہیں ہے چھے طرح کے سورس ہیں کون کون سے ہسٹوریکل چارٹر سٹیچوٹس جو جیوڈیش ڈیسی کنونشن اور رائٹنگ اور ایک آدھ اور ہے کوم اللہ ہے ٹھیک ہے ان سورس کو آپ نے پڑھنا ہے یہ وہ سورس ہیں جہاں سے ہم نے بریٹش کون لیا ہے جہاں سے انہوں نے بریٹش کون بنایا ہے بریٹش کون 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 یہ تھا آل 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 سورس آف بریٹش کون 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 سورس اللہ ملیں گے آج کلی اتنا ہی جی تینک ی جزا کر اللہ آف